اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو عربی کشتری گرب آف انڈیا عربی کشتری گرب آف انڈیا میں ہم آپ کو خوش حمدیت کہتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شارع کیجئے تو اگر آپ پیو جی سی نیٹ عربی کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو ہماری ایسری ضرور جوائن کر لینی چاہیے اگر آپ نے جوائن نہیں کیا ہے تو وہاں پر ہم نے کافی کوشن ہو چکے ہیں ٹھیک ہے موک ٹیشٹ ہو چکے ہیں ابھی ہمارا آہ سنڈے کو ٹھیک ہے آج سٹرڈے ہے تو سنڈے کو ہمارا موک ٹیشٹ ہونے والا ہوگا آٹھ یونٹ پہ یونٹ ایٹ پہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم ڈیلی کوئیز بھی شیئر کرتے ہیں تو وہ جوائن کر سکتے ہیں اسی طریقے سے رویزن کورس چل رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے ابھی چلی رہا ہے اسی کی ایک کلی ہے جو ہم یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں آپ بچوں کے لیے بھی جو یوٹیوب پہ پڑھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ رویزن کورس بھی جوائن کر سکتے ہیں تاکہ اور ڈیٹیل میں اور ساری چیزیں آپ کو پتا ہو سکیں یا ایسی طریقے سے آپ کو ہماری کریش کورس ویڈیو چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جیسے یونٹ ون پہ جو ایک فاش ٹیک رویزن اور کافی پیار دیا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اس کے لیے کافی مجھے اچھا لگا حالانکہ اس تو اس والی ویڈیو میں میری طبیعت خرابتی اور اس سے آواز سے آپ پہجام ہی زکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں یونٹ 3 میں پورا یونٹ تو نہیں لیکن ادب مہجری کو جو ہے ہم کور کر رہے ہوں گے اور بہت شارٹ ٹائم میں بہت تو زیادہ چیزیں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر دیکھیں جبران خلیل جبران جو ہیں ٹھیک ہے ان کے تعلق سے سب سے پہلے گفتو کریں تو جبران خلیل جبران جو ہیں بشری کے اندر پیدا ہوئے کہاں بشری کے اندر پیدا ہوئے اب دیکھیں یہ سارے لوگ کون ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ادب مہجر کہتے کسے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں جو عرب کو چھوڑ کر عرب مطلب ان کی اپنی آزل جگہ ہے عرب کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تھے ان کو اور وہاں جا کر رہنے لگے تھے اور پھر وہاں جا کر جب وہ رہنے لگے کافی لمبا رہے تو پھر انہوں نے سوچا کہ عدبی کوئی چیزیں کی جائیں تو وہاں کرنے لگے تھے پھر وہاں پر جو عدب پیدا ہوا عدب جو نکلا ٹھیک ہے اس کو عدب مہجر کہا جاتا ہے اب ہم کہیں گے کیا جیسے عرب سے کون لوگ گئے تو عرب سے گئے لبنانی اور شامی لوگ لبنانی اور شامی لوگ بھی عرب سے گئے ٹھیک ہے خاص کر لبنان کے جیسے آپ دیکھیں گے کہ عیلی ابو ماضی کے بلکہ آٹھ میں سے صرف ایک جو ہیں شامی ہیں نصیب عریضہ سوریا کے ہیں باقی سب کے سب لبنانی ہیں ٹھیک ہے باقی سب کے سب لبنانی ہیں تو لبنان کی زیادہ تھے تو لبنان اور شام سے لوگ جو گئے اٹھ کے گئے تقریبا اٹھارہ سو ستر کے انیس سو کے درمیان میں حالانکہ اس سے پہلے بھی کچھ لوگ گئے لیکن یہ وہ دور ہے جہاں پر زیادہ لوگ گئے اور زیادہ بڑے بڑے لوگ جو عدیب جنہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ گئے ہیں ٹھیک ہے کیوں گئے کیونکہ اپنی معاش کو بہتری کے لیے گئے ہیں چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ اکثر لوگوں نے وہاں جا کر تجارت کی ہیں الگ الگ طریقے کی کسی نے کسی نے الگ الگ طریقے کا کام کیا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوں گے تو سب سے پہلے ہے جبران خرید جبران جو ہے بشری کے اندر پیدا ہوئے اور بشری کے اندر پیدا ہونے سے میں کیا بتانا چاہتا ہوں جیسے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ بھی یاد کرنا ہے کون کہاں پیدا ہوا اب جیسے یہاں پر ہم دیکھتے جائیں جبران جو ہے بشری کے اندر پیدا ہوئے ایلی ابو مازی محاید ساکھ کے اندر پیدا ہوئے نصیب عریضہ ہمس سوریہ کے اندر پیدا ہوئے رشیب رشید ایوب مخائن نائمہ یہ دونوں بسکنٹا کے اندر پیدا ہوئے ہے لبنان میں پھر اس کے بعد رشید سلیم الخوری بروارہ کے اندر پیدا ہوئے میشال معلوف جو ہیں آپ کے کفر شیما کے اندر پیدا ہوئے ایلیاز فرہاد جو ہیں آپ کے یہ آپ کے ٹھیک ہے کفر شیما کے اندر پیدا ہوئے اور میشال معلوف جو ہیں آپ کے زہلا کے اندر پیدا ہوئے ٹھیک ہے ایلیاز فرہاد جو ہیں کفر شیما کے اندر اور اسی طریقے سے میشال معلوف جو ہیں زہلا کے اندر پیدا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہم اس طریقے سے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں فریاد ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم کہیں کہ جبران خلی جبران جو ہے کب پیدا ہوئے تو اٹھارہ سو اتراسی میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو اتراسی میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے اور ان آٹھوں میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے کون ہے رشید ایوب اٹھارہ سو اکھتر میں پیدا ہوئے یہ آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے بات لکھا رہا ہوں گے ہانا کی بہت سارے بچوں نے لکھا بھی ہوگا ٹھیک ہے آپ کیا کرنا ہے آپ کو جو ابھی میں نے نام والا بنایا وہ بھی ایک چھوٹا سا کہیں لکھ سکتے ہیں سارا کا سارے کہاں کا پیدا ہوئے جگہ کا اسی طریقے سے آپ جو ہے آپ پیدایش والا جو میں بتا رہا ہوں وہ بھی ایک لکھ سکتے ہیں ترتیب وار بلکل کیونکہ ترتیب وغیرہ تو پوچھی جاتی ہیں آپ کو پتا ہے کبھی تاریخ پوچھی جاتی ہیں ٹھیک ہے ہر ایکزام میں پوچھی جا رہی ہیں اور آپ سے پوچھی جائیں گی ٹھیک ہے پیچھے بھی پوچھی گئیں آگئی پوچھی جائیں گی تو سب سے پہلے کون ہے رشید ایوب اٹھارس اکھتر میں پھر آپ کے ہیں جبران خلیل جبران اٹھارس اتراسی میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اٹھارس اتاسی میں دو لوگ آتے ہیں نصیب عریضہ اٹھارس اتاسی میں آتے ہیں اسی طریقے سے آپ کا رشید ایوب آتے ہیں اٹھارس اتاسی میں رشید سلیم الخوری آتے ہیں آپ کے اٹھار سو ستاسی میں ٹھیک ہے تو اٹھار ستاسی میں دو لوگ آتے ہیں ایک نصیب عریضہ آتے ہیں اور ایک آپ کے رشید سلیم الخوری آتے ہیں پھر اس کے بعد اٹھار سو نواسی میں تین لوگ آتے ہیں اٹھار سو نواسی میں تین لوگ آتے ہیں ایک علی ابو مازی ہیں پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں میخائیل نوائمہ ہیں پھر اس کے بعد میشال معلوف ہیں تو یہ تین لوگ اٹھار سو نواسی میں ہیں تو پانچ لوگ تو ستاسی نواسی میں ہو گئے 87 میں دو ہے نوازی میں ٹھیک ہے تین ہے آپ کے پھر اس کے بعد دو پہلے ہو گئے تھے 1883 والے جبران خلیل جبران اور 1873 والے رشید سلیم الکوری اور اسی طریقے سے آپ کے 1893 والے سب سے لاشٹ والے کون ہیں الیاز فرحات ہیں سب سے لاشٹ والے کون ہیں سب سے لاشٹ میں پیدا ہونے والے یعنی سب سے کم عمر کہہ لیں سب سے بعد میں پیدا ہونے والے کون ہیں الیاز فرحات ہیں اور سب سے پیدا ہونے والے رشید سلیم رشید ایوب ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہ وفات پیدائش کے صاحب سے دیکھ لیا اور وفات کے صاحب سے آپ کو دیکھنا ہو تو وفات کے صاحب سے آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے کس کی وفات ہوتی ہے جبران خرید جبران کی اسی ترتیب پہلے پہ جبران خرید جبران آئیں گے پھر اس کے بعد دوسرے پہ آپ کے رشید ایوب آئیں گے 1941 پھر اس کے بعد آئیں گے آپ کے میشہ المعلوف حالانکہ نواسی والے ہیں تو میشہ المعلوف کا جو آپ کا ہے ان کی کتنی آئے گی ان کی آئے گی 1942 جو ہے آپ کا یہ کب پیدا ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ کا اٹھارو سو تراثی میں پیدا ہوئے بشرا میں لبنان میں اور ان کے گھر کی بات کریں تو ان کا گھر جو ہے کافی غریب تھا کیونکہ ان کے باپ جو ہیں وہ چوپائے وغیرہ چراتے تھے معاشی وغیرہ چراتے تھے اور اسی طریقے سے جوے اور شراب کی لت کی وجہ سے ٹھیک ہے ان کے باپ جو ہیں کچھ کما پا نہیں پاتے تھے کچھ کما نوانا کچھ نہیں تھا اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں جبران کی پلاہی بھی نہیں ہوئی ہے جبران جو ہے فارمل ایڈوکیشن صحیح طریقے سے نہیں لے پائے ہیں ٹھیک ہے جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بی ایک کرے ایسا کچھ نہیں کر پائے ہیں ٹھیک ہے ان کے باپ کے گریبی کی وجہ سے لیکن ان کی ماں جو ہے کامیلیا ان کی ماں کا نام جو ہے کامیلیا ہے وہ ان کے باپ کی وہ ان کی ماں کی جو ان کے باپ جو ہے تیسرے شوہر ہیں ان کی ماں کے ان کے باپ جو ہے جو خلیل نام ہے جن کا ٹھیک ہے جن کا نام سعاد ہے ٹھیک ہے وہ جو ہیں ان کی ماں کے تیسرے شوہر ہیں اور ان کے ہم کہہ سکتے ہیں تین بھائی ہیں اور انہی تین بھائی بھائیوں کے ساتھ جب ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا ٹھیک ہے جب ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کی ماں جو ہیں ان کو اٹھار سو پچھانوے میں ہجرت کر کے لے گئیں یہ گئے بترس ان کے بھائی ان کے ساتھ گئے جو بترس جو ہیں ان کے سگے بھائی نہیں تھے مطلب ان کے باپ سے نہیں تھے بلکہ دوسرے باپ کے تھے ان کی ماں کے دوسرے شوہر کے تھے جو ان کے باپ نہیں تھے تو بطر سنتے سے ماریانا و سلطانہ یہ دو ان کی بہنیں تھیں تو اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں 1892 میں انہوں نے ہجرت کی ہے اب ہجرت کی بات آئیے تو ہجرت کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو 1892 میں ہجرت کی ہے تو یہاں پر آپ کا جبران خلیج جبران نے 1892 میں ہجرت کی ہے پھر اس کے بعد 1905 میں ان دو لوگوں نے ہجرت کی ہے ٹھیک ہے نصیب عریضہ اور رشید عیوب نے انیس سو پانچ میں عجرت کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور تھوڑی سی کلی ہے انیس سو گیارہ بلکہ ہم دیکھیں انیس سو دس میں کس نے عجرت کی ہے انیس سو دس میں عجرت کی ہے آپ کی میشال معلوف اور علیہ ازفرہات نے کس نے عجرت کی ہے میشال معلوف اور علیہ ازفرہات نے پھر اس کا انیس سو گیارہ میں کس نے عجرت کی ہے تو انیس سو گیارہ میں آپ کا میخائل نائمہ نے عجرت کی ہے پھر اس کے بعد تیرہ میں کس نے حجرت کی ہے تیرہ میں آپ کا رشید سلیمال خوری نے حجرت کی ہے تو ایسا آپ آٹھوں کو حجرت کا لکھ سکتے ہیں آٹھوں نے حجرت کی ہے ایسا نہیں کہ اپنے آپ سے اٹھ کے پہنچ گئے تھے پھر اس کے بعد جبران خلیل جبران ان کے باپ کو اٹھار سو اکیانوے میں ان کے باپ کو اٹھار سو اکیانوے میں قید کر دیا گیا اٹھار سو اکیانوے میں ان کے باپ کو قید کر دیا گیا تک ہو کہ تھوڑا سا چوری وغیرہ یا ایسی طریقے سے کرپشن کہہ سکتے ہیں چوری نہیں کرپشن والی چیزوں کے بارے میں کیونکہ ذمہ دار بنایا گیا تھا تو اس کے بعد عثمانیوں کی جانب سے تین سال تک ان کو اقیل میں رکھا گیا اٹھارہ سکیانوے سے اٹھارہ سو ترانوے ٹھیک اٹھارہ سکیانوے سے اٹھارہ سکیانوے اب ان کی زندگی میں ہم تھوڑی کچھ جو ہیں مشہور جو ڈیٹس ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو مشہور ڈیٹس کے حساب سے اگر ہم ان کو دیکھنا شروع کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اٹھارہ سو ترانسی میں تو یہ پیدا ہوئے کب اٹھارہ سو ترانسی میں تو یہ پیدا ہوئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اٹھارہ سو پچھانوے میں ہجرت کی ہے انہوں نے ان کی اپنی زندگی میں جو اہم ڈیٹ ہے حالانکہ اٹھارہ سو اٹھارہ سو اکیانوے کی ڈیٹ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے باپ کو قائد کر دیا گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اٹھارہ سو پچھانوے اب کیا ہوا کہ اٹھارہ سو پچھانوے یہ چلے گئے اور پھر وہاں سے واپس آگئے تھے الگ الگ قوال ہیں لیکن میری نظر میں جو صحیح ہے کہ اٹھارہ سو اٹھانوے میں یہ نیویورک سے واپس آگئے تھے کتنے میں اٹھارہ سو اٹھانوے میں یہ نیویورک سے واپس آگئے تھے پھر اس کے بعد تین چار سال رہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد 1902 میں پھر نیوارک چلے گئے 1902 میں پھر نیوارک چلے گئے پھر اس کے بعد 1903 میں ان کی ماں اور ان کے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ان کی ماں اور ایک بھائی کا انتقال ہو گیا تھا جس بھائی کے ساتھ بطرت کے ساتھ جب یہ پہلی بار گئی تھا تو بطرت نے وہاں پر ایک دکان کھول لی تھی بطرت نے وہاں پر ایک دکان کھول لی تھی جس کی وجہ سے یہ بھی کہیں کہ اپنے بھائی کا ہاتھ بٹاتے تھے اور ان کی ماں جو ہیں وہ کچھ سلنے وغیرہ کا کام کرتی تھی ہیں الگ الگ گھروں میں کیونکہ ضرورت تھی باپ تھے نہیں باپ کا انتقال ہو گیا تھا جو بھی ہے ٹھیک ہے یا تھے نہیں یا چھوڑ دیا تھا جو بھی ہے وہ ابھی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا ہے کہ انیس سو آٹھ میں اب انیس سو دو کے بعد ہم دارے تو انیس سو آٹھ جا رہے ہیں انیس سو تینے میں وفات ہوئی ان کی ماں کی بہت گموالا سال رہا ان کے لیے کی بھائی کا انتقال ہوا چاہے بہن کا بھی ایک سال پہلے ایک سال بعد انتقال ہوا ٹھیک ہے تو انیس سو آٹھ کے بعد یہ کیا ہیں رسام تھے رسم کا بہت شوق تھا ٹھیک ہے یہ کلکاری کا چترکاری کا اس کا بہت شوق تھا جس کی وجہ سے انیس سو آٹھ میں یہ فرانس گئے اور وہاں پر ایک لمبی مدت تک رہے ٹھیک ہے وہاں پر یہ ایک لمبی مدت تک رہے اور وہاں پر ان کی ملاقات ٹھیک ہے ماری ہسکل سے ہوئی ماری ہسکل جن سے تھوڑی بہت چیزیں ہوئیں ان کی محبت والی اسی طریقے سے میز زیادہ سے بھی محبت والی چیزیں ہوئیں اسی طریقے سے سلمہ کرامہ جو ہیں ان سے ان کی محبت والی چیزیں ہوئیں ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں ہیں باقی جبران خلیل جبران پھر اس کے بعد آگے آؤٹ ڈیٹ میں جائیں تو انیس سو بیس میں انہوں نے انیس سو بیس میں انہوں نے رابطہ کلمیہ کی بنیاد ڈالی ہے اس کے انیس سو بیس میں انہوں نے رابطہ کلمیہ کی بنیاد ڈالی ہے تو رابطہ کلمیہ کے یہ مؤسس ہیں یہ رئیس ہیں یہ عمید ہیں یا اس سے ملتے جلتے جو بھی الفاظ آئیں گے آپ ان میں کنفیوز نہیں ہوں گے رابطہ کلمیہ کی انہوں نے بنیاد ڈالی ہے جو کی مہجر شمال میں ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایک ڈیٹ ان کی جن دیم کہہ سکتے ہیں انہیں سو تیس کیونکہ کتاب جو نبی ہے اس کتاب نے بہت شہرت دلائی ہے انہیں مغرب کے اندر مغرب کے لوگوں کے یہاں ویشٹن میں ان کو کافی شہرت دلائی ہے تو اس کو یاد کر سکتے ہیں کہ انہیں سو تیس میں ایک اہم ڈیٹ جو ہے نبی کی بھی ہے کہ جو نبی کی جو کتاب نہ شروی تھی اور اسی طریقے سے ایک اہم ڈیٹ ان کی ہے انہیں سو اکتیس اسی طریقے سے کوئی کبت کا کوئی کینسر ہے اس طریقے سے کوئی چیزیں ان کو ہو گئی تھیں اس کو ٹیور کلاسس بھی کہا ٹی بھی مرض کہہ سکتے ہیں ان کو ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے پھر فیبر بغیرہ یا کیلیجی بغیرہ یہ ساری ان کی خراب ہو گئی تھی اور پھر وفات ہو گئی تھی ان کی ٹھیک ہے تو انیس سو کیتے سے میں ان کی وفات ہوئی تو ان کی جو رابطہ قلمیاں تھی وہ رابطہ خلمیاں بھی ٹوٹ گئی تھی ٹھیک ہے رابطہ خلمیاں پھر بچی نہیں تھی رابطہ خلمیاں ٹوٹ گئی تھی اب دیکھیں ان کی معلفات وغیرہ کی باتیں کریں تو معلفات کی باتیں کریں تو دو طریقے کی معلفات انہوں نے لکھی ہیں ایک عربی میں لکھی ہے اور ایک انگلیش میں لکھی ہے یہ دو بڑی اقسام ہیں ان کی معلفات میں اور میں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ ابھی بھی تیاری کر رہے ہیں ابھی بھی ٹائم ہے یہ عدو مہاجر میں جو ہیں دو بندے ہیں ان کی معلفات بہت اہمیت کے حامل ہے ایک ہے آپ کے جبران خلی جبران ایک ہے آپ کے جبران خلی جبران ڈیٹیل میں جائیں ان کی کتابوں کی اور اسی طریقے سے آپ کے اہم علیہ ابو مازی ایک علیہ ابو مازی نہیں بلکہ مکھائل نائمہ ٹھیک ہے ایک ہے آپ کے مکھائل نائمہ تو ان بندوں کی کتابیں ہیں جو ان کو کافی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کریں موضوعات بھی پوچھے جاتے ہیں جیسے ہمارا بھی پیشڈی والے میں موضوعات پوچھا گیا نبی کا موضوع پوچھا گیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کا تذکار المازی چاہتے ہیں وہ تریلی ابو مازی ہیں تو یہ دونوں بندے جو ہیں کتابوں کی پوائنٹ ایف وی سے بہت اہمیت کے حامل ہے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی ان کی کتابیں جو ہیں پہلے عربی میں لکھنا شروع کی ہیں تو سب سے پہلے آپ کی موسیقی آتی ہے جو انہوں نے 1905 میں لکھی سب سے پہلی کتاب اگر کوئی سکتے ہیں جو مندر ایام پہ آئی وہ موسیقی آئی 1905 میں آئی ہے کب 1905 میں آئی ہے پھر اس کے بعد آپ کی عرائیس المروج ہے مروج ہے 1906 میں تو یہ عربی کی کتابیں ہیں باقی ان کی کتاب ہے دمعتوں ابتسامہ ہے الارواح المتمردہ ہے 1908 میں الارواح المتمردہ جو ہے 1908 میں ٹھیک ہے اسی طریقے سے الاجنح المتکسرہ تو الارواح المتمردہ جو ہے 1908 کتنا 1908 اس کو کافی سمیلیٹیز ملتی ہے یا اس طریقے سے مشتبہ قرار دیا جاتا ہے متشابہ قرار دیا جاتا ہے اس کتاب کے جو الارواح الحائرہ ہے ان کی کیا ہے الارواح المتمردہ ان کی کیا ہے الارواح المتمردہ جو کی آپ کا ٹھیک ہے 1908 کی ہے اور ادھر نصیب علیضہ کا دیوان ہے کیا ہے دیوان ہے جو کی 1946 کی ہے 1946 میں ملی ہے الارواح الحائرہ تو ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے پھر اس کے بعد موٹی کتاب ان کی موٹی کا مطلب میں مشہور کتاب کا بولتا ہوں 1912 میں الاجنیہ المتکسرہ ٹھیک ہے 1912 یہ ذہن میں آپ کے ہو سکتی ہے دمعت و تسامہ ان کی کتاب ہے الارواح صرف جو ہے یہ مقالات ہیں المواقب جو ہے المواقب 1918 کا یہ ان کا قصیدہ ہے ٹھیک ہے ان کا قصیدہ ہے 1918 کا اسی طرح سے آپ کی ان کی البدائی و ترائف جو ہیں مجموعات و مقالات ہے اسی طرح سے آپ کا ٹھیک ہے عیسی بن الانسان ہے یہ تو چلیں ہو سکتا ہے انگلش میں ہوگی پھر اس کے بعد انگلش میں ہے اب انگلش میں انہوں نے پہلے عربی میں لکھا تھا انگلش میں لکھا تھا تو بھائی صاحب پہلے انگلش میں لکھا تھا ٹھیک ہے 1918 میں ان کا پہلا مجموع آیا تھا 1918 میں پہلا مطلب پہلی کوئی انگلش رائٹنگ نہیں کی آئی تھی منظر عام پہ 1918 میں تو ان کی مشہور کتابوں میں سے دیکھیں سب سے پہلے تو ان نبی ہے ان نبی ہے 1923 کی ہے ٹھیک ہے انگلش والی ہے یہ پھر اس کے بعد رمل و زبد ہے رمل و زبد ہے ٹھیک ہے زبد یا زبد جو بھی ہے 1926 پھر اس کے بعد ان نبی جو ہے ٹھیک ہے ان نبی جس میں 26 قصیدیں ہیں انگلش میں یہ کتاب لکھے گئی ہے 1923 میں اور 110 لینگویج کی طرف اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے مجنون ہے 1918 اصابق ہے رمل و زبد ہے عیسی بن الانسان ہے حدیقت النبی ہے عالیت العرض ہے عطائے ہے اب دیکھیں یہاں پر دو کتابیں ہیں جو ان کی موت کے بعد چھپی ہیں نمبر ایک 31 میں وفات ہوئی ہے اگلے ہی سال 32 میں عطائے چھپی ہے عطائے عطائے پھر اس کے بعد آپ کی 33 میں ان کی کیا چھپی ہے عالیت العرض حدیقت النبی بلکہ حدیقت النبی یہ دو کتابیں ہیں جو ان کی موت کے بعد چھپی ہیں ایک عطائے ہے اگلے ہی سال 32 میں پھر اس کے بعد 33 میں حدیقت العرض اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکندر نجار نے ایک جبران خرید جبران کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد حمیلی ابو ماضی کے تعلق سے گفتگو گرے ہیں تو کب پیدا ہوئے یہ آپ کے پیدا ہوئے اٹھارہ سو نواسی والے تو اٹھارہ سو نواسی والے ہیں جن میں سے تین تو ہمارے ادعوہ مہجر میں سے ہیں اٹھارہ سو نواسی والے ہیں انشاءال معلوف ہیں اسی طریقے سے میں خیل نائمہ ہیں تو اٹھارہ سو نواسی میں پیدا ہوئے اور انیس سو ستاون میں ان کی وفات ہوئی ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں انیس سو دو میں جو ہیں انیس سو دو میں جو ہیں گریب تھے مطلب کہیں نہ کہیں اس طریقے کی چیزیں تھیں پریشانیات تھیں جس کی وجہ سے انیس سو دو میں مصر چلے گئے ابھی وہاں نہیں گئے جہاں جانا ہے جب مہاجر جس کو کہتے ہیں وہاں نہیں گئے بلکہ وہاں چلے گئے اور وہاں پر اپنے چچا کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ وہاں پر کام کرتے تھے تجارت وغیرہ میں کوئی چیزیں اور اس میں جو وقت ملتا تھا وہاں پر شائری کرتے تھے اسی طریقے سے مجلات مصریا میں انہوں نے شائری نصر کی ہے اور اسی طریقے سے وہاں پر انتول الجمیل سے ان کی ملاقات ہوئی جو ان مجلیات وغیرہ میں انہوں نے لکھا ہے اب دیکھیں ابھی اسکندریہ ہی میں تھے کہ انیس سو گیارہ میں ان کا پہلا دیوان آ جاتا ہے تذکار الماضی کے نام سے بہت کم عمر ہے بیاس سر بائیس سال کی عمر ہے ان کا پہلا دیوان آ جاتا ہے تذکار الماضی کی نام سے ٹھیک ہے کس کے تذکار الماضی اب ان کے دیوان کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہوں گے چار پانچ دیوان ہے چھے دیوان ہے ٹھیک ہے دیوان کی بات کر رہے تو چھے پانچ دیوان ہے ان کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہوں گے تو انیس سو گیارہ میں پھر اس کے بعد انیس سو گیارہ سے مصر کے بعد یہ انیس سو بارہ میں انہوں ہجرت کیے کب 1912 میں انہوں نے ہجرت کیے 1912 میں ہجرت کر کے چلے گئے ہیں پھر اس کے بعد ہجرت میں بھی دو جگہ رہے ہیں ایک رہے ہیں سنسناتی یا اوہائیو کہہ سکتے ہیں وہاں پر سب سے پہلے وہیں جا کر رہے ہیں ان کے بھائی رہتے تھے بکر مراد بکر مراد اپنے بھائی کے ساتھ وہاں کام کیا چار سال تو 1912 سے بارہ سے تو مہاجر کو دو پارڈ میں بار سکتے ہیں 1912 سے 1916 میں وہاں رہے پھر اس کے بعد 1916 سے یہ نیوارک چلے گئے تو اصل نیوارک کب گئے حالانکہ وہ بھی ہجرتی ہے سنسناتی یا اوہائیو جو ہے وہ بھی آپ کا کہیں نہ کہیں ہجرت ہی ہے 1912 میں انہوں نے ہجرت کی ہجرت کی ڈیٹ کیا 1912 تو 1916 میں پھر اس کے بعد وہاں پر آپ دیکھیں 1982 میں جو ہے تاثیس اور رابطہ القلمیا کی تاثیس میں انہوں نے کام کیا ٹھیک ہے 1982 میں انہوں نے تاثیس اور رابطہ القلمیا میں کام کیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا ہے ان کی زندگی میں ایک ڈیٹ آتی ہے حالانکہ دیوان وغیرہ کی ڈیٹ ہم لکھ سے دیکھ لیں گے انیس سو انتیس میں انہوں نے مجلت شمیر شروع کیا مجلت سمیر شروع کیا ٹھیک ہے مجلت سمیر جو کی ان کے عدب کی پہلی چیز سمجhی جاتی ہے پھر اس کے بعد انیس سو چھتیس ایک ڈیٹ آتی ہے ان کی زندگی میں یہ کہا ہوا یہ ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہوا ابicles کی مجلے کی زندگی میں ہوا کی مجلے قد تحولت المجللتو الہ یومیتن الہ جریدتن یومیتن اس کو ایک ڈیلی روزنامچا ڈیلی میکزین اس کو بنا دیا گیا ڈیلی میکزین نہیں بلکہ ڈیلی نیوز پیپر اس کو بنا دیا گیا تھا انیس سو چھتیس میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ انیس سو انا تالیس میں جو ہے واپس آئے تھے انیس سو انا تالیس میں یہ واپس آئے تھے پھر سے چلے گئے ہوں گے اور ان کی وفات جو ہے کہاں پر ہوئی ہے ان کی وفات جو ہے آپ کے نیویارک میں ہی ہوئی ہے ان کی وفات کہاں ہوئی ہے نیویارک میں ہوئی ہے تو ہم دیکھیں یہ تقریباً یہ پانچ لوگ جو ہیں پانچ لوگ جو ہیں رابطہ قلمیاں والے ان میں سے صرف جو پانچ لوگ ہماری سلویس میں ہیں جبران خلی جبران عیلی ایو مازی نصیب عریضہ یہ سارے کے سارے نیویارک اور بروکلن میں ان کی وفات ہوئی ہے بس تھوڑے سے ایکسپسن کے ساتھ کی وفات تو جبران کی بھی وہاں ہی وہی ہوئی ہے نیو یورک میں لیکن ان کو دفن کہا کیا گیا ہے وہ کیا ایک سال بعد کیا گیا ہے لبنان کے اندر ان کو نقل کریں جثمان جو ہے ان کے لاش کو ناش کو نقل کر دیا گیا تھا یہاں پر لبنان کے اندر کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ مجھے لبنان کے اندر نفن آیا جائے ٹھیک ہے تو ایلیا بو ماضی کی زندگی اس طریقے سے ہم نے کبر کر لی ہے ڈیٹ کے سب سے اور اس کے بعد ان کی زندگی موٹا گئیں تو جو موضوعات جو ہیں وہ وطنیا اور سی یاسی ہے رہے ہیں اسی طریقے سے شائر الحیات کیسے ہیں شائر شائر مطلب شائر تفاول کہہ سکتے ہیں یہ متفائل ہیں یا شائر تفاول ہیں ہر چیز کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں چنانچہ ان کی فلسفی کیا ہے کن ٹھیک ہے کن جمیل انتر الوجود ہے جمیلہ اگر تم خوبصورت ہونا تو پوری دنیا تمہیں خوبصورت نظر آئے گی جیسے کی آٹکل موٹیویشنل سپیکر اس طرح کا بولتے ہیں اور بلکل صحیح بات ہے کہیں نہ کہیں چیزیں غلط نہیں ہوتی ہم ہمارا اپنا پرسویکٹیو ہمارا نظریہ ہماری سوچ ہمارے ہمارے دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ غلط ہوا کرتا ہے تو علیہ ابو مازی جو ہیں یہ انہوں نے اس طریقے کی باتیں کہیں ہیں اور زندگی کو طبعیت کو فطرت کو نیچر کو اس طریقے سے دیکھنے کی انہوں نے بات کہی ہے باقی ان کے دیوان کی بات کریں سب سے پہلے بتایا میں نے کہ جتنے بھی دیوان لکھے ہیں تو اگر انیس سو بارہ میں ہجرت کی ہے تو انیس سو بارہ سے پہلے اگر کوئی لکھا گ ہوگا تو چنانچہ انیس سو گیارہ والا جو پہلا دیوان ہے جو بائیس سال کی مرمین نے دیکھا تذکار المازی وہ اسکندریہ میں چھپا باقی پھر چاروں جو ہیں واقعی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے نیو یورک میں چھپے ہیں کتنے نیو یورک میں چھپے ہیں ابrito ہے اپنے ہیں تو پہلے تو تذکار المازی ہے پھر اس کے بعد دیوان دو آہم ہوگا تو اس کے بعد آپ کا آئے گا جداول اور خمائل ترطیب میں میں نے باتایا تھا کہ آپ کو بس جیم اور دال جیم اور خوہ کا یاب کر یہ خواب آدمی آتا ہے بس اتنا جب سے جزن سے میں نے یہ اپنے ذہن میں فضایا پھر کبھی نکلا نہیں ہے تو جین پہلے آئے گا خواب آدمی آئے گا تو اس طریقے سے جداویل خاماویل ہو گیا پھر تبر و ترائب ہے تبر و تراب جو ہے یہ ابھی بتائیں گے اس کی ڈیٹ اور الغابت المفقودہ ہے تبر و تراب ہے اور الغابت المفقودہ ہے باقی تبر جو ہے کسی کا روایہ ہے تو مجھے بتانا کمنٹ میں کس کی ہے تبر جو ہے تبر جو ہے کس کی روایہ ہے اثر حدیث میں وہ مجھے آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں تو اب اگر ڈیٹ کو دیکھنے کی یاد کرے تو میں نے ڈیٹ کو ایسے یاد کر لیا ہے گیارہ ہم نے یاد کیا پہلا دیوان گیارہ میں دوسرا جو ہے آپ کا اٹھارہ میں دوسرا تیسرا جو ہے آپ کا چھبیس میں اور چوتھا جو ہے آپ کا چالیس میں اس طریقے سے گیارہ اٹھارہ چھبیس چاریس ایسے ہی یاد کر لیتے ہیں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں دوسرے طرح پر آپ نے ایسے یاد کر لیا کہ تذکار الماضی پہلا ہے ہی تذکار الماضی دیوان و علیہ واضی الجداویل الخمائل پھر اس کے بعد ان چاروں کے لئے دیٹ یاد کر لی گیارہ اٹھارہ چھبیس چاریس گیارہ اٹھارہ چھبیس چاریس آنا کی پہلے مجھے ستائیس تھا لیکن ابھی پتہ لگا کہ انیس سو ساٹھ میں نشروعہ انیس سو ساٹھ میں جو ہے نشروعہ تو یہ آپ کا علیہ واضی کا ہوا پھر اس قرآن نصیب عریضہ کو ہم دیکھ رہے ہوں گے تو نصیب عریضہ جو ہیں آپ کے سوریہ اور عحم سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ان کی پیدائش ہوئی ہے آپ کے اٹھارہ سو ستاسی اٹھارہ ستاسی میں رشید شاہدین رشید سلیم الخوری ہیں پھر اس کے بعد انیس سو میں یہ مدرستو دار المعلمین مدرستو عمل المعلمین اور روسیا جو کہ فلسطین کے اندر ہیں ناصرہ میں وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی نظر حداد بلکہ عبد المسیح حداد اور اسی طرح سے میخائل نائمہ سے تو انیس سو میں کتنے میں انیس سو میں یہ دار المعلمین میں پڑھنے گئے اور اسی طرح سے انیس سو دو میں میخائل نائمہ پڑھنے گئے انیس سو دو میں جو ہے میخائی لائمہ پڑھنے گئے تو ان کی زندگی میں ایک کیا ہے کہ انیس سو دو میں یہ پڑھنے گئے پھر اس کے بعد انیس سو پانچ میں انہوں نے ہجرت کی انیس سو پانچ میں انہوں نے ہجرت کی تو انیس سو پانچ میں رشید عیوب نے بھی ہجرت کی پھر اس کے بعد انہوں نے انیس سو بارہ میں متباہ تو اطلانٹیک ٹھیک ہے جو اطلانٹیک متباہ ہے وہ انہوں نے قائم کیا انیس سو بارہ میں انیس سو تیرہ میں انہیں مجلت فنون شروع کیا اور مجلت فنون کی اگر حقیقت میں بتانا جا ہوں تو مجلت فنون انیس سو تیرہ میں شروع ہوا چودہ میں بند ہوا پھر سولہ میں شروع ہوا پھر اٹھارہ میں بند ہوا تو اس طریقے سے آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں پھر اسی طریقے سے ان کی زندگی میں ایک ڈیٹ ہے انیس سو چھالیس کی جہاں پر ان کی وفات ہوئی ہے تو کچھ یہ ڈیٹ ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں اور انیس سو چھالیس میں ہی چار دن بعد جو ہے چار دن بعد ان کا دیوان نشروہ ہوا تھا چار دن بعد ان کا دیوان نشروہ تھا الارواح الحائرہ الارواح الحائرہ تو یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں جنہیں کے بارے میں ہم نے دیکھی ہیں واقعی الارواح الحائرہ جو ہے یہ اس میں انیس سو چھالیس میں نشروہ ہوا اس میں پچانوے قصیدیں ہیں کتنے ہیں پچانوے قصیدیں ہیں جس میں ایک ہے علا طریق عرم ہے ٹھیک ہے موٹا ہے علا طریق عرم ہے بہترہ قصیدیں ہیں تو اس کو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے مرات الغرب میں کام کیا رہی سے تحریر ہے مرات الغرب جو ہے جو کی علیہ ابو ماضی کے سسر کا جو مجلہ ہے اسی طریقے سے انہوں نے جریدت حدا میں اس کے بعد جریدت یومیاں جریدت حدا میں بھی کام کیا تو مجلہ تو اگرہ کب یاد کرنا کافی ضروری ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ جو ہے یہ والا کوششن جو ہے ٹف کوششن میں سے آ جاتا ہے تو جس کو بھی آپ پڑھیں دیکھیں کس کس مجلے میں کام کیا ہے ہمیں بھی آیا ہیں ابھی پی ایش ڈی کے ایڈمیشن میں احمد فارش صدیاء کے بارے میں اور ہم نپڑ گئے کیونکہ اس میں چیزیں نہیں کر پائے سائی پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے 1922 میں ایک اور ڈیٹ تھی ان کی بیچ میں 1922 میں انہوں نے شادی کی تھی شادی کی تھی جو عبد المسیح حداد جو آپ کے رابطہ قلمیاں سے ہیں وہ ان کے سالے تھے ان کی بہن سے شادی کی نجیب حداد سے ان کی ماں کا نام ہے سلیم حداد ان کی ماں کا نام کیا ہے سلیم حداد تو اس طریقے سے پھر اس کے بعد ان کے جو ہیں جو تین قصے ہم کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے تو دیکل جن الحمسی ہے اسی طریقے سے دیکل جن الحمسی ہے اسی طریقے سمسامہ ہے اسی طریقے سے اسرار البلاتر روسی ہے جس کو روسی 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 رشیل لینگوز سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے روسی روسی یعنی روسیا رشیل لینگوز سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس کے بعد رشید ایوب کو دیکھیں گے تو رشید ایوب کی زندگی جو ہے بہت زیادہ کنفیوسنگ نہیں ہے بہت کلیر ہے چھوٹی سی ہے ٹھیک ہے اٹھارہ سو اکھتر میں پیدائش ہوتی ہے اٹھارہ سو نوازی میں یہ پیریس چلے جاتے ہیں وہاں تین سال رہتے ہیں اٹھارہ سو نوازی میں پیریس چلے جاتے ہیں بانوے کہہ لیں حالانکہ یہ ڈیٹ نہیں ہے یہ تین سال یہ آپ پیریس میں رہے پھر آگلے تین سال یہ مانچسٹر میں ہے پھر اس کے بعد تین بانوے سے پچانوے کہہ سکتے ہیں پھر یہ واپس آگئے گھر پھر اس کے بعد انہوں نے سو پانچ میں انہوں نے ہجرت کیا انہوں نے سو پانچ میں ہجرت کیا ہے اصل ہجرت جو کب کی ہے بروکلین میں انہوں نے ہجرت کیا ہے ٹھیک ہے پھر جب انہوں نے سو پانچ میں انہوں نے حجرت کیا اور انہوں نے سکتالیس میں ان کی وفات ہوئی ہے کچھ ڈیٹھ ہیں جو ان کی زندگی کی تعلق سے شو کرتی ہیں باقی ان کے تین دیوان ہیں کتنے دیوان ہیں رشید ایوب ان کا نام ہے باقی ان کو اشائر و شاکی اشائر و شاکی والباقی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت شکوا اور روئے وغیرہ ہیں زمانے کے زمانے کی مصیبت ہو پر اس طریقے کی چیزیں ہیں اسی طریقے سے ان کو شائر و درویش بھی کہا جاتا ہے شائر و درویش مطلب ان کے دیوان کی طرف نسبت کرتے ہیں ان کو شائر و درویش کہا جاتا ہے باقی ان کے تین دیوان ہیں ان کے تین دیوان ہیں جس کو میں یاد کرا دیتا ہوں آپ کو میں نے ایک نیومونکس بتائی تھی کی ایوبیات ہے تو آپ اس کو کیسے یاد کر سکتے ہیں کہ قالل ایوب آغانیہ احبت الدنیا یعنی اس ترتیب سے کہ ایوب نے کچھ ایسے گانے کہے تو ایوب ایوبیات آگیا کچھ گانے کہے اغانیا آگیا اغانیا جس کو دنیا نے پسند کیا یہ ترتیب ہے باقی آپ کیسے یاد کریں گے ٹھیک ہے آپ ان کے جو دیوان ہیں ان کی ڈیٹ بغیرہ کیسے یاد کریں گے تو اس کو آپ ایسے یاد کر سکتے ہیں کہ سولہ اٹھائیس انتالیس یہاں لوجیکل ریزنگ لگ رہی ہے کہیں نہ کہیں اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں کہ سولہ کے بعد یہ بارہ بڑھ گئے پھر بارہ کے بعد اٹھائیس ہو گئے سولہ بارہ اٹھائیس پھر اس کے بعد انتالیس گیارہ بڑھ گئے گوئے کہ انتالیس کے بعد پھر دس بڑھیں گے تو انچاز آئے گی تو اس طریقے سے مطلب لوجیکل ریزنگ ٹائپ تھوڑا کچھ چیزیں ہیں تو یاد کر سکتے ہیں تینوں کی جو سولہ اٹھائیس اور انتالیس سولہ اٹھائیس اور انتالیس سولہ میں آپ کا یو بیات آئے گا اٹھائیس میں آپ کا آغانی آئے گا اور انتالیس میں آپ کا ہیت دنیا آئے گا پھر اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں یہ تینوں ایک دیوان بن کے یعنی میں جمعہ کاملہ بہت ساروں کا چھپتا ہے میخائل نائمہ کا چھپا افقاد کا چھپا اور بہت سارے لوگوں کا تو دو ہزار اٹھارہ میں یہ چھپ کے آیا ہے ٹھیک ہے تو کہاں بروکلن میں ان کی بھی وفات ہوئی ہے میں نے بتایا کہ یہ چاروں جو ہیں جن چاروں کو ابھی ہم نے پڑا ہے میخائل نائمہ کو چھوڑ کے یہ چاروں جو ہیں لبنان میں پیدا ہوئے اور نصیب عریضہ تو ہمس والے ہیں شام والے ہیں باقی بفات تو ان کی بروکلن یا نیوارک میں ہی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ ان کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد میخائل نائمہ جو ہیں ان کی زندگی کافی 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 بڑی ہے اٹھارہ سو نواسی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اٹھارہ سو نواسی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اٹھارہ سو نواسی والے ہیں پھر اس کے بعد 1899 میں سب سے پہلے ایک اپنے ہی یہاں پر لبنان میں ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ مدرسہ المعلمین روسیہ وہی جہاں پر نصیب عریضہ اور ان کی دونوں کی علاقات ہوئی تھے انیس سو دو میں وہاں داخلہ لیا وہاں پر کئی سال پڑھنا تھا چھ سات سال پڑھنا تھا ان کو پاس سال پڑھنا تھا لیکن اس کے بعد وہاں پر انیس سو پانچ میں یہ کہاں چلے گئے پول تافہ چلے گئے روسیہ چلے گئے کیونکہ سکولرشپ پہ چلے گئے رشیہ وہاں جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی رشیہ چلے گئے وہاں جا کر تو انیس سو پانچ سے انیس سو گیارہ یہ رشیہ رہے انیس سو گیارہ کے بعد جب واپس آئے گھر پھر انیس سو گیارہ میں انہوں نے ہجرت کی نیویورک کی طرف ٹھیک ہے یو ایسے کی طرف اور یو ایسے میں گئے پھر یو ایسے کے بعد کچھ دنوں کے رہنے کے بعد انیس سو سولہ میں وہاں بوشتن سے انہوں نے ایک شہادہ تو ایک شہادہ حاصل کی آداب اور حقوق میں پھر اس کے بعد انیس سو سولہ کے بعد یہ کہاں چلے گئے تھے فرنچ چلے گئے تھے تو ان کی زندگی میں کیا دیکھیں ہجرت سے پہلے رشیہ تھے اور ہجرت کے بعد جب ہجرت کر کے گئے تو اس کے بعد پھر یہ آپ کے فرنچ بھی چلے گئے تھے تو انہوں نے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس طرح کی لینگیج بھی سیکھی ہیں کہ اس طرح کی لینگیج سیکھی ہیں جیسے فرنچ بھی سیکھی ہیں کیونکہ فرنچ بھی گئے فرانس بھی گئے اسی طرح کیلئے رسیان بھی سیکھی ہے انگریس انگریس بھی سیکھی ہیں تو یہ زبانیں تھیں باقی یہ مفکر ہیں یعنی کچھ فلسفیانہ چیزیں لکھی ہیں مسرحیہ ڈرامے بھی لکھی ہیں ہم دیکھیں گے کس سے بھی لکھیں ہیں شاعری بھی کی ہے کتاب نقد والی چیزیں بھی ہیں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کون کون سی کتابیں ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ ان شروعاتی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ثقافت غربیہ کو ٹھیک ہے ثقافت غربیہ جو ہے ویسٹن کلچر کو سیکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوں کا نہیں سیکھا اور اس طریقے سے عدب روسی اور عدب امریکی رشیل لٹریچر اور امریکہ لٹریچر جس کو ہم انگلیش لٹریچر کہہ سکتے ہیں وہ سیکھا انہوں نے باقی ان کو جنسی امریکہ امریکن نیشنالٹی ملی ہے تو تین لوگ دو لوگ ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ان میں ہیں جن کو امریکن نیشنالٹی ملی ہے ایک ہیں آپ کے میخائل وائمہ اور اسی طریقے سے آپ کے ہیں جبران خلیج جبران ان دو لوگوں کو امریکن نیشنالٹی ملی ہے ٹھیک ہے باقی ہم کچھ چیزیں ہیں جیسے پہلا ان کا قصہ ہے کسانت والجدیدہ مجموعات لو قصہ سننے سو چودہ میں نکلا ٹھیک ہے ان کا ایک ہی ہے حمس الجنون حمس الجفول کے نام سے ایک ہی ان کا دیوان ہے ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کا مذکرات الارکش جو ہے ان کا ایک ہی ایک ہی مسرحیہ ہے کیا ہے ایک ہی مسرحیہ ہے جو انہوں نے ٹھیک ہے ایک ہی مسرحیہ نہیں یہ مذکرات الارکش ایک ہی روایہ ہے ایک ہی روایہ ہے جو انہوں نے لکھی ہے اسی طریقے سے ٹھیک ہے انیس سو چودہ میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کچھ نظر آتا ہے سب سے پہلا اگر کچھ نکلا ہے ان کی رائٹنگ میں تو انیس سو چودہ میں لکھا ہے ٹھیک ہے انیس سو چودہ میں لکھا پاکہ ابھی میں بھول گا تھا وہاں جبران کا دیکھیں جبران انگلیش میں لکھنا شروع کیا تھا نا تو ان کا پہلا مقالہ جو ہے انیس سو اٹھارہ میں آئیتا انگلیش میں ٹھیک ہے انیس سو اٹھارہ میں انگلیش میں آئیتا پھر اس کے بعد ان کی زندگی کے تعلق سے ہی ہم بات کر رہے تھے انیس سو خوش کو آئی ہیں جیسے معارری کی طرح معارری کی طرح سیم ایسے تھے ان کے بھی دین کوئی پتہ نہیں یہ ملہد تھے کافر تھے کی sk vehicles اللہ کا جو ہے یہ کچھ بھی مانتے ہوں تھے نہیں تھے بلکہ کہتے تھے کی ہر چیز اللہ ہے قطعے میں اللہ ہے وہی چیزیں جو شہادت ووجود اور وحادت اور شہود وحادت ووجود سے ہوتی ہیں ہر چیز میں اللہ ہے انسان میں اللہ اللہ میں انسان ایسا کچھ ٹھیک ہے اسトریقے کی چیزیں تو دہریہ ہیں اور محبت والی کچھ چیزیں ہو گئی تھی چنانچہ جس سے محبت کرتے تھے وہ ایک قصہ ہم نے کریچ کرس میں کافی ڈیٹیل میں بتایا تھا اور کافی بہترین انداز میں تو محبت ہو گئی تھی اور اس سے پھر شادی وغیرہ نہیں ہو پائی تھی جس کی وجہ سے انتظار کرتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میری دروازہ وسیعت کی تھی کہ میری قبر کا دروازہ ہے کوئی ہوگی کافر کا دروازہ ٹائپ کوئی چیزیں وہ کھول دینا یا ادھر موکی کر دینا اسی کوئی وسیعت انہوں نے کی تھی ٹھیک ہے تو محبت والی کچھ چیزیں بھی ان کی ہو گئی تھی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جہاں ابھی میں بولوں تو آکر جو ہے ان کا قصہ ہے انیس سو پندرہ کا مرداد جو ہے ان کا قصہ ہے انیس سو باون کا ابوبتتہ جو ہے ان کا قصہ ہے ٹھیک ہے انیس سو باون کا عکابر جو ہے انیس سو چھبن کا یہ بھی ایک قصہ ہے باقی انہوں نے فرانس چلے گئے تھے ٹھیک ہے فرانس چلے گئے تھے انیس سولہ کے بعد حقوق میں تعدیم حاصل کرنے کے بعد جو لگی نہیں ملی تھی اس کے بعد یہ فرانس چلے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے مسرحیت العابا والبنون لکھی پھر اس کے بعد تین مسرحیت لکھی ہیں ایک الورقہ الاخیرہ ہے ایک مسرحیت ایوب ہے انیس سو سترہ میں یہ لکھی ہے اور مسرحیت ایوب لکھی انیس سو سترہ پورے پچاس سال بعد اس طریقے سے یاد کر لینا پورے پچاس سال بعد لیکن ورقہ الاخیرہ کی ڈیٹ مجھے نہیں مل پائی وہ آپ ڈیٹ آپ بتا سکتے ہیں آپ پہ کمنٹ اگر آپ کو پتہ ہو تو تیسری مسرحیت کیا ہے الورقہ الاخیرہ جو شاید بیچ میں کہیں لکھی ہے ان کی پھر اس کے بعد ایک نقد کی بات کریں تو نقد میں انہوں نے کتاب لکھی ہے الغربال انیس سو تیس میں جو کافی مشہور ہے جس کو یوٹیوب پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں کرا رہے ہوں گے جیسے انشاءاللہ آج شیر و اشورہ ہوگی اس طریقے سے کل پیچھ پچھلے عربی اور اردو دونوں میں طبقہ اشورہ ہم نے ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پورے پچاس سال بعد ایک اور نقد میں لکھی فی الغربال الجدید نقد میں لکھی انیس سو تیہتر میں تیس کے بعد پچاس پورے پچاس سال بعد تو اس طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جو ان کی یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی ان کے مقالات وغیرہ بھی کر کے چیزیں لکھی ہیں جیسے کانا مکانا یہاں سے لکھنا شروع کیا انہوں نے 1932 سے یہ مقالات ہیں مقالات جو لکھنا شروع کیا انہوں نے وہی اسی والی زندگی میں جو معارلی کی طرح زندگی تھی شخروب میں اور ناسک و شخروب ان کو کہا جاتا ہے شخروب ان کے گاؤں کا نام ہے ناسک کا مطلب وہاں پھر عبادت وغیرہ چیزیں یا جو بھی چیزیں وہ کرتے ہیں عبادت کیا کریں گے پتہ نہیں کس کی عبادت کریں گے وہ ٹھیک ہے تو اس طریقے کی چیزوں میں وہ پڑ گئے تھے اور وہیں پر اسی زندگی میں ساری کتابیں ان کی آئیں ہیں تو کانا مکانا جو ہے آپ کا مقالات ہے مراحل جو ہے آپ کا مقالات مقالات ہے جبران خلیل جبران پر ایک کتاب لکھی ہے جو سیرہ 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 کہہ سکتے ہیں جو بائیگرافی پر لکھی ہے انہیں انیس سو چھتیس میں زاد المہاد جو ہے مقالات ہیں انیس سو پیتالیس میں اور حمس الجفون جو قصیدہ ہے زاد المہاد یہ مجموع تو مقالات ہیں مشہور کتابوں میں سے ہے اور اسی طریقے سے حمس الجفون جو دیوان ہے اکیلہ دیوان ہے ان کا وہ جو انیس سو پیتالیس کی ڈیٹ کا ہے دونوں جو ہیں انیس سو پیتالیس کی ڈیٹ کا ہے یہ چیزیں بیادر جو ہے ان کا مقالات ہے کرم علا درب جو مقالات ہے سوت العالم مقالات ہے نور و الدجور بالمقالات ہے فی محبر ری بھی مقالات ہے عبادن موسکو و ماشنطن نبی آپ کا مقالات ہے عزیزہ پر مشتمل ہے کیا سوالون اس کی ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں جیسے اس کو سیرہ ذاتیہ ان کی ڈیٹیل میں بھی جا سکتے ہیں آپ ایام جو ہے تاہہ حسین کی اس سیرہ ذاتیہ کی ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں کیونکہ ڈیٹیل میں کوششن بنانا کیا یہ آدھی ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں آدھی ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ چیزیں ہوئی ہیں اور 1988 میں ان کا انتقال ہو گیا 1988 میں ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ہم دیکھیں رشید سلیم الخوری کے مطالق بات کر رہے ہوں گے تو اٹھار سو ستاسی میں ان کی وفات ہوئی ہے کب اٹھار سو ستاسی میں ان کی وفات ہوئی ہے اور اسی پیدائش ہوئی ہے اٹھار سو ستاسی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور نصیب عریضہ کی بھی ہوئی ہے لیکن نصیب عریضہ انیس سو چالیس میں بہت پہلے مر گئے اور اٹھار انیس سو چوراسی میں ان کی وفات ہوئی ہے ٹھیک ہے رشید سلیم الخوری تو رشید سلیم الخوری ان کا نام کیا ہے شائر القربی شائر الاروہ ان کو کہا جاتا ہے ان کے بھائی ایک اور ہیں شائر الاروہ ان کے بھائی جو ہیں وہ قیسر سلیم الخوری جن کو شائر المدنی کہا جاتا ہے تو ایک دیہاتی شائر ہے ایک شہری شائر ہیں ٹھیک ہے شائر القربی ان کو کسی ایک دوسرے شائر نے لقب دیا وہ آپ نام دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ ان کو نقد کرتا تھا کیونکہ متنافس تھے کمپٹیٹر تھے ایک دوسرے کو نقد کرتے تھے تو جس کی وجہ سے سامنے والا جو کوئی برائی کر رہا ہے تو ان میں سے جو صفت ان کو پسند آگئی نا وہ یہ شاعر قربی تھی تو رانچہ انہوں نے اپنا مطلب شاعر قربی رکھ لیا فیل لکھتے تو اس طریقے سے رانچہ دیکھیں آپ دیوان وغیرہ آئیں گے قربیات کے نام سے پھر دیوان ایک ہو گیا کیونکہ شہر وغیرہ کی چیزیں جو ہیں یعنی قربیات گاؤں ہیں تو ان کے اس میں دیہات کی چیزیں دیہات کے الفاظ وغیرہ قربی بہت زیادہ آئے ہیں ان کے بھائی شاعری شاعر ہیں شاعر امدنی ہیں تو ان کے اس میں مدینہ وغیرہ باقی مسیح الدیانہ ہیں اور دیر کی بات کریں تو یہ اکثر جو ہیں لبنانی جو ہیں یا مہجر والے جو ہیں یہ اکثر مسیحی ہیں کون ہیں اکثر مسیحی ہیں بربارہ میں پیدا ہوئے وہ میں نے بتائی تھی باقی ایک ہے کہ بروم میں کوئی پیدا ہوئے حدیث میں بروم میں کوئی پیدا ہوئے بروم تو وہ آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں بروم میں کون پیدا ہوئے اسی طریقے سے ہم نے بتایا تھا انیس سو تیرہ میں انہوں نے ہجرت کی ہے انیس سو تیرہ میں انہوں نے ہجرت کی ہے اسی طریقے سے وہاں پر مجلت رابطہ میں تین سال قائم کیا مجلت رابطہ میں تین سال قائم کیا اور انیس سو آرتیس میں جب میشال معلوف لبنان آگئے تھے یونیارک چھوڑ کے تو میشال معلوف جو کی پہلے رئیس تھے اسبہ اندلسیہ کے مہجر الجنوبی میں ساؤتھ امریکہ میں برازیل میں ارجنٹینہ میں میکسک میں وینزویلا میں یوں کچھ جگہ ہیں جو آپ کی مشہور ہوتی ہیں آپ کے کہاں پر جنوبی امریکہ میں تو اس طریقے سے وہاں پر اس کے یہ پریسیڈنٹ رہے ٹھیک ہے اور مہجر میں پیتالیس سال رہے مہجر میں یہ کتنا پیتالیس سال رہے انیس سو اٹھاون میں یہ واپس آگئے تھے کہاں سوریہ اور لبنان میں رہے پھر اس کے بعد پھر واپس چلے گئے اور برازیل میں ان کی وفات ہوئی ہے برازیل میں ان کی وفات ہوئی ہے اس طریقے سے ان کی جو ہم دیکھیں گے ابھی ان کی بھی شاید برازیل میں وفات ہوئی ان کی بھی برازیل میں وفات ہوئی لیکن لیکن آپ کا جو بیخائل نعمہ ہیں تو ان کی لبنان میں وفات ہوئی ہے کہاں پر ان کی لبنان میں وفات ہوئی ہے تو ہم نے دیکھا ایک چیز اور دیکھ رہے ہیں کہ رات کا قلمیہ میں پانچ میں سے سب کی مہاجر میں وفات ہوئی سوائے لبنان کے ان تینوں میں سے جو اسفہ اندلسیہ والے ہیں ان تینوں میں دونوں کی وہیں برازیل میں وفات ہوئی سوائے بیشہ المعلوف کے ان کی کہاں ہوئی ان کی اٹھار سنوازی والے یہ بھی ہیں مخیل ناماوی اٹھار سنوازی والے ہیں ان کی کہاں ہوئی ان کی لبنان میں ہوئی کیونکہ یہ وہ اب پاس آگئے تھے ٹھیک ہے تو رشید سلیم الخوری جو ہیں ان کے بارے میں باقی ان کے دیوان ہیں سب سے پہلا مجموعہ شیریہ جو ہے وہ رشیدیات ہے اس کو اپنے ذہن میں تھسا لینا کیونکہ رشید رشید یا سمرار رشید عیوب نہیں ہے بلکہ رشید سلیم الخوری ہے عیوب کا کریں تو عیوب کا ہے نا ان کا اپنا عیوبیات رشید عیوب کا عیوب کے نام سے اصل عیوب ٹھیک ہے تو عیوبیات ہے ان کا ان کا رشیدیات نہیں یہ مائی صاحب تو رشیدیات ان کا پہلا مجموعہ شیریہ ہے جو انیس سو سولہ میں نکلا انیس سو سولہ میں ایک اور نکلا خورویات کے نام سے تو اب رشید اور خورویات انیس سو سولہ ایسیات کر سکتے ہیں اللہ آسیر ہے ان کا عظم آزم ہے ایک ہے اللہ آمیات ثلاث اور اسی طریقے سے دیوان اور قربی ان کا جو ہے نس سو بابن میں ٹھیک ہے اور قصائد وغیرہ ہیں تو قصائد کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہوں گے پھر اس کے بعد مشال معلوف جو ہیں اٹھارسو نواسی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور انہیس سو بیاریس میں ان کی وفات ہوتی ہے ان کی زندگی میں دیکھنے ہی کوشش کریں تو اٹھارسو نواسی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کے بعد انہیس سو دس میں یہ ہجرت کرتے ہیں انہیس سو دس میں دونوں نے ہجرت کی ہے ایک مشال معنومان معلوف نے بھی کی ہے اسی طریقے سے آپ کے انہوں نے بھی انہیس سو دس میں ہجرت کی ہے پھر اس کے بعد 1933 میں انہوں نے کس کی عصبہ انگلسیہ کی بنیاد ڈالی 1931 میں یہ واپس آگئے اور دوسری عالمی جنگ کی وجہ سے یہ واپس نہ جا سکے جس کی وجہ سے پھر ہو سکتا ہے کہ ان کو چھوڑنا پڑا ہو اپنا عہدہ جیسے کوئی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کہ کورونا کی وجہ سے ہم بہت سارے فز گئے اور بہت ساروں کو اپنے عہدے چھوڑنے پڑے تو اسی طریقے سے عہدہ چھوڑنا پڑا انہوں نے اس کی عصبہ انگلسیہ کی بنیاد ڈالی اور عصبہ انگلسیہ کا جو فکرہ ہے وہ شکر اللہ ارجن نے دیا تھا لیکن لیکن یہ مالدار تھے یہ میشال معلوف جو ہیں ان کے باپ کا نام کیا ہے ابراہیم میشال نومان بن ابراہیم المعلوف جو ہیں انہوں نے پھر اس کی بنیاد ڈالی کیونکہ ان کے باس روپیہ تھا پیسہ تھا عدب میں کافی ماہر تھے اس طریقے کی چیزیں کی پھر اس کے بعد یہ کافی مالدار تھے چنانچہ ان کے یہ کسان تھے اسی طریقے سے بہت ساری زمینیں ان کی تھیں مزارعان کسان تھے اسی طریقے سے عملاق واسعہ بہت ساری زمینیں تھیں اسی طریقے سے انہوں نے ایک فیکٹری ڈال دی تھی معاملہ للنسی جس میں کوئی بنائی وغیرہ کام ہوتی تھی جس کی وجہ سے یہ جعالہو من اکھریہ الفاللہین ان کو جو ہیں کافی مالدار ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو انیس سو ارتیس میں جب واپس آئے تو جا نہ سکے اور انیس سو بیاریس میں ان کی وفات ہو گئی ایک مرض کی وجہ سے ایک مرض کی وجہ سے باقی ان کی دو چیزیں ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں سجین اس ظلم جو ہے ان کا مسرحیہ شیریہ ہے سجین اس ظلم جو ہے آپ کا ان کا مسرحیہ شیریہ ہے باقی ایک اور ہے کلو ذکرہ یہ صرف ان کا دیوان نہیں ہے بلکہ عصوان دلسیہ نے اس کو نکالا ہے انیس سو چوالیس میں جن میں ان کے بھی اشار ہیں دوسرے لوگوں کے بھی اشار ہیں لیکن ان کے زیادہ ہیں ان کے بہت زیادہ اشار ہیں اسی طریقے سے ان کے مراسی بھی اس میں موجود ہیں کلو ذکرہ میں ٹھیک ہے مراسی بھی ان کے موجود ہے تو اس طریقے سے آپ کا ان کا ہو گیا میشہ المعلوف کا اس کے بعد الیاز فرحات کام دیکھ رہے ہوں گے تو الیاز فرحات کا جو ہے اٹھارہ سو ترانوے میں پیدا ہوئے تو میں اٹھارہ سو ترانوے کا میں نے بتایا ہے سب سے آخر میں پیدا ہونے والے بندے کون ہیں یہی الیاز فرحات ہیں پھر اس کو بعد 1976 من کے وفات ہوئی ہے الیاز فرحات کی اور 1910 میں انہوں نے ہجرت کیا یہ ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں انہوں نے ہجرت کی ان کے بارے میں سنسوڑا یہ ہے کہ اپنی بیوی کا جو بال جو ہیں بال کہہ سکتے ہیں وہ بیوی کہہ رہا ہوں محبوبہ کی محبوبہ کے بال جو ہیں لے گئیتے ساتھ میں یہ بہت بڑی چیز ان کے اس میں سمجھی جاتی ہے باقی انہوں نے شادی کی ہے 1921 میں کب 1921 میں ڈیٹ کی اگر بات کریں تو 1921 میں انہوں نے شادی کی نصیب ہے عیزہ نے 1922 میں شادی کی تو شادی والی ڈیٹیں بھی بہت زیادہ میں یاد کرنا ہے جیسے نجی محفوظ نے کب کی تاہوسین نے اور بہت سارے لوگوں نے شادیہ کی ہیں تو شادی کی ڈیٹ بھی کافی اہم ہو جاتی ہے قصے کی ہے اسی طریقے سے وہ شادی کی ہے تو وہ ہے کہاں کی یہ بھی کافی اہم ہو جاتا ہے انہوں نے توفیق دوزل کے ساتھ مجلت جدید میں کام کیا پھر اس کے بعد سلیم لبکی کا جو تھا مقرعہ اس میں کام کیا ٹھیک ہے باقی ان کے شعر میں نظاہ وطنیہ یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں باقی ان کے دیوان ہیں ایک ربائیات کے نام سے ایک دیوان ہے جو ان کا پہلا دیوان ہے جو 1925 میں نکلا ہے پہلا دیوان پہلا کام جو ان کا ہے 1905 میں ربائیات کے ساتھ احلام الرائی ہے اسی طریقے سے کچھ ان کے فصلوں کے نام سے موسم کے سال کے جو موسم ہوتے ہیں عربی ہے سیف ہے خریف ہے مطلعہ شتا ہے یہ کافی مشہور ہے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں واقعی ان کے دیوان ہے فواقع رجعیہ جس میں بہت سارے قصائد ہیں فواقع رجعیہ جس میں مشہور قصیدہ ہے حوزیان کے نام سے تو یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہوئیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ کے عدب مہجر میں امید کرتا ہوں یہ والا لیکچر بھی آپ کو پسند آئے گا اور اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو پلیس شیئر بھی کر دیجئے گا اپنے گروپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے تیاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں تو شکر جزیل جزاکم اللہ خیر و آحسن الجزا